نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی دینی رہنمائی کی اسیوی مجلس میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کے پھیپڑے میں انفیکشن ہو اور سانس لینے میں دشواری ہو تو اگر وہ روزے کی حالت میں آکسیجن کا سلنڈر لگا کر اپنی سانس میں سہولت پیدا کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ آکسیجن اگر ہوا کی شکل میں لیا جا رہا ہے پانی یا بھاب کی شکل میں نہیں ہے اور اس میں کوئی دوا بھی شامل نہیں ہے صرف آکسیجن ہے تو اس کے لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ آکسیجن ایک طرح کی ساف ستری ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں لیکن اگر اس میں کوئی دوا شامل کر دی جائے یا اور کوئی چیز ہوا کے علاوہ کوئی کسیف چیز اس کے اندر شامل ہو تو ایسی صورت میں وہ بھاب کے درجے میں ہو جائے گا اور روزہ فاسد ہو جائے گا تو الغرض یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا آکسیجن اور کس انداز میں چڑھایا جا رہا ہے اسی اعتبار سے روزہ کا حکم ہوگا سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں سر میں زیتون کا تیل لگا لیا تو روزہ کا کیا حکم ہے تو جواباً عرض ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ جو بھی تیل کا اثر ہے وہ یا تو صرف آدمی کی خال تک رہتا ہے اور اگر وہ اندر بدن میں بھی پہنچتا ہے تو وہ مسامات کے ذریعے پہنچتا ہے جو طبعی راستے ہیں ان کے ذریعے نہیں پہنچتا اس لیے تیل لگانے میں روزہ کی حالت میں شران کوئی حرج نہیں ہے پوچھتے ہیں کہ اگر گرمی کی وجہ سے ہم سر پر تر رمار لکھ لیں پانی میں تر کر کے سر پر رکھ لیں تاکہ تھنڈک محسوس ہو تو روزہ کی حالت میں یہ عمل کیسا ہے تو شران اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شعبان کا نفلی روزہ کسی وجہ سے رکھ کر توڑ دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے صرف قضاء لازم ہے یا کفارہ بھی دینا ہوگا تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں صرف قضاء لازم ہے کفارہ لازم نہیں کفارہ جب ہی لازم ہوتا ہے جب رمضان کا فرض روزہ بالقصد بلا عذر توڑ دیا جائے تب کفارہ ہوتا ہے رمضان کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو اگر توڑ دیا جائے تو اس میں صرف قضاء ہے کفارہ لازم نہیں ہے پوچھتے ہیں کہ بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے یا چھیڑ چھار کرتے ہوئے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اور اگر ٹوٹے گا تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں تو جواباً عرض ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اور اگر بیوی سے گفتگو کے درمیان میں انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء لازم ہوتی ہے لیکن کفارہ جب ہی لازم ہوگا جبکہ باقاعدہ جمعہ پایا جائے اس کے بغیر کفارہ کا لزوم نہیں ہے سوال ہے کہ میں کمزوری کی حالت سے گزر رہا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ جب میں قضاء حاجت کے لئے جاتا ہوں تو تھوڑا سا زور لگانے پر بلا شہوت مادہ خارج ہو جاتا ہے تو میرے لئے روزہ اور غسل کا کیا حکم ہے تو جواب یہ ہے کہ جو بلا شہوت خروج ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہ تو روزہ ٹوٹا اور نہیں غسل واجب ہوا غسل بھی جب ہی لازم ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ مادہ کا خروج ہو مادہ منویہ کا اور روزہ بھی اسی صورت میں ٹوٹتا ہے یہ ایک بیماری ہے اس کا علاج کرانا چاہیے تاہم اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں اگر قیع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو جواباً عرض ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر خود بخود قیع آ جائے تو باہر صورت روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے تھوڑی ہو یا مو بھر کے ہو جب خود بخود آ جائے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ میں مطلقاً قیع آنا مفسد ہے ایسا نہیں ہے تو اگر خود بخود قیع آ جائے تو تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر آدمی کو اپنا روزہ رکھنا یاد تھا اور پھر اس نے قصدن قیع کی مثلا حلق میں انگلی ڈال لی جس کی وجہ سے قیع آ گئی تو چاہے وہ قیع غزہ کی شکل میں ہو یا خون کی شکل میں ہو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ مو بھر کر ہو اس میں تو بلکل اتفاق ہے کہ قصدن روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر قیع کی اور وہ مو بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر قصدن قیع کی لیکن مو بھر کر نہیں ہوئی تھوڑی ہوئی تو اس میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر تھوڑی بہت نکلے قصدن میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا زیادہ تر حضرات نے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے قول پر فتوہ دیا ہے لیکن حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول احوت ہے اور اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں قصدن متعدد مرتبہ تھوڑی تھوڑی قیقی تو جتنی اس نے قیقی ہے سب کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہے اگر وہ سب کو ملا کر اتنی ہو جائے کہ جو مو بھر کر قیقے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ سب کو ملا کر اتنی نہ ہو کہ مو بھر کی قیقے برابر ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو وہ شکل ہے جبکہ قیقے اندر غزہ نکلی یعنی جو کھایا پیا وہ نکلا یا خون نکلا اور اگر قیق ہوئی اور قصدن مو بھر کر ہوئی لیکن بلغم کی ہوئی سارا بلغم ہی نکلا اس میں غزہ نہیں نکلی خون نہیں نکلا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بلغم دماغ کی طرف سے آیا ہے یا پھیپڑے کی طرف سے آیا ہے اگر دماغ کی طرف سے آیا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ناک کی طرف سے آ رہا ہے اندر سے ہو کر تو یہ بالاتفاق روزہ کے لئے مفسد نہیں ہے اور اگر پھیپڑے کی طرف سے بلغم آیا ہے تو اس میں اختلاف ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جب پھیپڑے کی طرف سے آئے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا تو فتوہ زیادہ تر حضرات طرف ہیں ان کے قول پر ہیں تو یہ تفصیل روزے میں قیع کے متعلق پیش نظر رکھنی چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ قیع کے بارے میں وضو کے متعلق کیا حکامات ہیں یعنی کس صورت میں قیع کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس صورت میں نہیں ٹوٹتا تو اس بارے میں بھی کچھ تفصیل ہے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر مو بھر کے خون یا غزہ کی قیع ہو تو بہرحال اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یعنی چاہے وہ خود بخود ہو یا قصدن ہو ہر حالت میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر متلاہت برقرار رہتے ہوئے متعدد مرتبہ تھوڑی تھوڑی قیع ہوئی اور وہ سب مل کر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو مو بھر کر ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا یہ جب ہے جبکہ متلاہت ایک ہو یعنی جو دل مالش کرتا ہے وہ کیفیت برقرار رہے اور اسی میں تھوڑی تھوڑی قیع ہوتی رہے تو سب کو ملا کے دیکھا جائے گا یہ تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ خون یا غزہ کی قیع ہو اور اگر خالص بلغم یا تھوڑ کی قیع ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر بلغم کے ساتھ غزہ کی بھی آمیزی شو تو دیکھا جائے گا کہ کیا زیادہ ہے اگر غزہ غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر بلغم غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس تفصیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہر مسجد میں پانچ افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز فرض ادا کر کے تراوی کی نماز کسی اور جگہ جا کر پڑھیں اور مسجد میں تراوی کی جماعت نہ ہو سب لوگ اسی دوسری جگہ پر تراوی میں شامل ہو جائیں تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں تو جواباً عرض ہے کہ جب پانچ آدمیوں کی اجازت ملی بھی ہے تو مسجد کو تراوی سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے وہ پانچ آدمی وہیں مسجد میں تراوی پڑھ لیں بقیہ جو لوگ ہیں وہ باہر جا کے پڑھ لیں یا دوسری جگہ پڑھ لیں لیکن مسجد میں تراوی ہی نہ ہو یہ بات مناسب نہیں ہے اس میں کوئی قانون کے خلاف ورزی بھی نہیں ہے پانچ آدمی کم سے کم مسجد میں پڑھ لیں اور جو بقیہ ہیں وہ دوسری جگہ جہاں انتظام ہو وہاں جا کر پڑھ لیں پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ دوسرے کو قسم کھلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہیں یہ کام کرنا ہے یا قرآن کی قسم تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا تو کیا اس طرح قسم کھلانے سے دوسرے آدمی پر وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے تو جواباً عرض ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں یا قسم کھلاتا ہوں اس سے دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہاں اگر وہ دوسرا شخص جو سامنے والا ہے وہ اسے قبول کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے تو اب گویا وہ خود قسم کھانے والا ہو جائے گا تو پھر اس پر اس کی پابندی کرنی ہوگی اگر اس کو وہ توڑ دے گا قسم کو تو اس پر حسب زابطہ کفارہ لازم ہو جائے گا تو ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ یہ جو قسم کھلانے کا سلسلہ ہے یہ اختیار نہ کیا جائے قسم ایک آدمی کی اپنی مرضی کی چیز ہے کہ وہ کسی کام کرنے پر قسم کھائے یا نہ کھائے دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور نہ یک طرفہ طور پر کوئی آدمی قسم کھانے والا قرار دیا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں وآقر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین